یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بتانتم من دونکم اہل ایمان مت بناو اپنے بھیدی اپنے سوا کسی کو یعنی رازدار نہ بناو سوائے کسی مسلمان کے جس کے بارے میں اتمنان ہو صاحب ایمان ہے اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیدی نہ بناو چونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے بہت عرصے سے ان کی دوستیاں تھی یہودیوں کی اور ادھر جو ہیں یہ عوصر خضرچ کے لوگوں کی وہ دوستیاں ہیں پس منظر ہیں پرانے تعلقات ہیں روابط ہیں اس کی وجہ سے وہ بساوقات جو راز کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی بچارے سادہ لوہ مسلمان اپنی نیکی کے اندر سادگی میں وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے لا تتخذوا بتانتم من دونکم لا یالونکم خبالا وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے وَدُّ مَانِتُمْ انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تقریف میں ڈالے مشقت میں ڈالے قَدْ بَدَتَ الْبَغْضَعُ مِنْ اَفْوَاهِمْ ان کی جو دشمنی ہے تم سے وہ ان کے موہوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے ان کا کلام ایسا ہوتا ہے آتش مرساتے ہیں زبان سے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ اور جو کچھ زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے ان کے دلوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے دشمنی کی اور حسد کی وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْعَيَاتِ اِنْكُنْ تُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کامل ہو یعنی باز آجاؤ اپنے اس طرزی عمل کو دیکھو ہانتم الْعَيَتُ وَحِبُّونَهُمْ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو شرافت ہے تمہاری سادہ نوئی ہے پرانے تعلقات ہیں ان تعلقات کو تم نبھانا چاہتے ہو وَلَا يُحِبُّونَكُمْ لیکن جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِ اِقُلِّهِ اور تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو تم تورات کو بھی مانتے ہو انجیل کو بھی مانتے ہو یہ نصیبا من التورات آیا تھا نہیں نصیبا من الكتاب کتابی کا ایک حصہ تھا تورات کتابی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی اس قدیم کتاب جو عمل کتاب میں سے ہی پھر یہ انجیل آئی ہے اسی عمل کتاب سے پھر قرآن مجید کا امیر آیا ہے تو تم تو مانتے ہو پوری کتاب کو وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا عَابَنَّا اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں ہم بھی مانتے ہیں بات ٹھیک ہے آپ کی وَإِذَا خَلَوْ جب وہ علیدگی میں ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں عَضُّوْ عَلَيْكُمْ الْعَنَا مِنَا مِنَا الْغَيْس تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں عَضَى يَعُضُوْ اَنگلیاں کاٹنا غصے کہ اب کچھ پیش نہیں جا رہی اور اسلام کا معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے غصے میں پیچتاب کھاتے ہیں اپنی انگلیاں چباتے ہیں قُلْ مُتُوْ بِغَيْزِكُمْ ان سے کہو کہ مرو اپنے اس غصے میں غم میں اپنے جذبات میں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ يَقِنًا اللَّهَ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مزبر ہے اس سے بھی واقف ہے اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچ جائے کوئی خیر ہو جائے تمہیں کہیں فتح نصیب ہو جائے انہیں بری لگتی ہے وَإِن تُسِبْكُمْ سَيِّيَةٌ يَفْرَحُوْ بِعَا اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچیں کہیں کوئی ذکھ پہنچ جائے کوئی عارضی طور پر شکست کہیں ہو جائے جیسے اہج میں ہو گئی تھی تو بڑے خوش ہوتے ہیں شادیانیں بجاتے ہیں وَإِن تَسْبِرُوا وَتَتْتَقُوْ لیکن یہ کہ اگر تم سبر کرتے رہو اور تقویٰ کے روش تیار قَلُوْ لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَا ان کی یہ ساری چالے تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی لیکن یہ کہ صبر اور تقویٰ یہ دو چیزیں وَسْتَعِنُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَا کوئی صلاح جو ہے اس کی جگہ یہاں لفظ تقویٰ آ گیا ہے کہ یہ تم اگر کرتے رہو گے تو پھر یہ کہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گے برآخر اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِیط جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ اللہ کے اس دائرے سے جو اللہ نے ایک حد کھیچی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے بس اس کے اندر اندر اچھل کود کر رہے ہیں جو بھی ان کی ساری شہیں وہ ہو رہی ہیں لیکن یہ کہ اللہ تمہیں زمانہ دے رہا ہے کہ کوئی مستقل تمہیں نقصان یہ نہیں پہنچا سکیں گے